بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو لیسل نمبر نائنٹین فور بگنس کے بارے بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بڑا آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کے ٹاپک میں میں آپ کو لیسل نمبر نائنٹین کے اندر آپ کو پروٹیکٹ کرنا بکاؤں گا کہ آپ اپنی شیٹ کو پروٹیکشن کس طریقے سے دے سکتے ہیں اور اس میں پروٹیکشن آپ کیسے لگا سکتے ہیں تو پروٹیکشن یہاں پر ہم دو سے تین طریقے سے دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ایکسل پائل کے اوپر کس طریقے سے ورک کرے گی سب سے پہلے یہاں جو آپ کے پاس جو ٹیبز گیون ہے ہون کا ٹیب ہے انسائٹ کا ہے تو آپ یہاں پر آجائیں یہاں پر ریویو کے ٹیب میں ریویو کے ٹیب کے اندر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ہے پروٹیکٹ شیٹ ہے پروٹیکٹ ورک بک ہے تو یہ دونوں آپ کے پاس کس طریقے سے کام کرے گا تو پروٹیکشن ایمپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے ایکسل کے اندر کیونکہ اس میں آپ اپنا کوئی بھی ڈیٹا جب آپ اس کے اندر بناتے ہیں آپ اپنے ڈیٹا کو پروٹیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ میرا ڈیٹا میرے علاوہ کوئی سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن اس کے اندر کوئی یوز نہ کر سکے نہ اس کے اندر کوئی چینجنگ کر سکے تو جب تک میں ایکسس نہ دوں یعنی کہ اپنی فائل کو ان پروٹیکٹ نہ کروں تب تک میری پرمیشن کے بڑھا ہے یہاں پر کوئی بھی چینجنگس نہ ہو اب پروٹیکشن کیسے لے گئی یہاں پر پروٹیکشن کے اندر دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے پروٹیکٹ ورگوک پروٹیکٹ ورگوک کیا کرتا ہے کہ آپ دیکھیں نیچے یہاں پر آپ کے پاس ہے شیٹ ون اب یہاں سے اگر میں ایک شیٹ اور بنانا چاہوں تو دیکھیں سیکنڈ نمبر شیٹ آ چکی یہاں سے اس طریقے سے اگر میں شیٹ ون پر آ جاؤں گا شیٹ اوپر آونا جتنی شیٹ چاہے میں یہاں سے بنا سکتا ہوں اس طریقے سے تو اب یہاں دیکھیں میرے پاس چار شیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اگر اپنی ایک شیٹ کے علاوہ سیکنڈ تھرڈ فورڈ شیٹ نہ بڑھانا چاہوں تو اس کو ہم پروٹیکٹ کیسے کریں گے یہاں پروٹیکٹ ورگوک سے اس کے لئے میں کیا کر لیتا ہوں اب دیکھیں سٹارٹنگ سے میں رائٹ کلک کر کے ان کو شیٹ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس کو بھی ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس کو بھی ڈیلیٹ اور اس کو بھی ڈیلیٹ اب دیکھیں میرے پاس ایک ہی شیٹ ہے اب میں چلا جاؤں ہوں یہاں پر پروٹیکٹ ورگوک کے اوپر اب یہاں مجھ سے پاسورٹ پوچھے گا آپ کو اپشنل پاسورٹ کون سا دینا ہے اب پاسورٹ میں نے دیا جیسے 147 اس کو میں نے کر دیا اوکے اب ریا انٹر پاسورٹ مانگے گا آپ سے تو دوبارہ سے میں پاسورٹ ڈالوں گا 147 اس کو میں نے کر دیا اوکے اب دیکھیں پروٹیکٹ ورگوک وہ آپ کے پاس لگ چکی ہے اب آپ اسی شیٹ کے اوپر کام کرنا چاہیں تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے نیو شیٹ کے اوپر تو دیکھیں یہاں میں کلک کر رہا ہوں لیکن آپ کی جو شیٹ 1 کے بعد شیٹ اوپن ہوگی وہ نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے یہاں پر پروٹیکشن دیوئی ہے جیسے میں کلک کر رہا ہوں یہاں پر تو یہ کلک نہیں ہو پارا آپ نے اس کا مطلب اپنی پروٹیکٹ ورگوک کو لگ کر دیا ہے کہ اگر ہماری اسی شیٹ کے اوپر دے اگر پاسورٹ لگا ہو کوئی سیکنڈ شیٹ لے کر اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی نہیں کر پایا گا جب تک آپ اس کو انپروٹیکٹ نہیں کریں گے اب میں یہاں سے دوبارہ کلک کروں گا تو دیکھیں میرے پاس یہاں انپروٹیکٹ کا پاسورٹ پوچھ رہا تو میں نے ڈال دیا ون فور سیون اور اس کو میں نے کر دیا اوکی جیسی میں نے اوکی کیا تو دیکھیں اب آپ کے پاس جو ہے وہ شیٹ اوپن ہو رہی گی جتنی چاہیں آپ اس میں شیٹ بنا لیں اب آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی کیونکہ آپ نے انپروٹیکٹ کر دیا ورگ بک کو اب اس کے بعد میں دوبارہ سے اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں شیٹ کو اب یہاں پر جو سیکنڈ جو ہے وہ ہے پروٹیکٹ شیٹ پروٹیکٹ شیٹ میں کیا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا چینج یا ایڈیٹ ویڈاوٹ آپ کی پرمیشن کے کوئی نہ کرے تو آپ اس کو کو پروٹیکٹ شیٹ لگا دیں پروٹیکٹ شیٹ کیسے لائیں گے اب جیسے میں فور ایکزمپل میں یہاں پر کوئی بھی ایک لیس بنا رہتا ہوں جیسے میں نے اس طریقے سے سیکھ لیا ان کو مچ کر دیا اور یہاں پر میں نے ڈیٹا ون تو یہ سے سمجھانے کی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کا جو سائز ہم نے سیٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اور میں نے کر دیا اسے بورڈر اس کو بولڈ کر دیا اس کا کلر چینج کر دیا اب کوئی بھی آپ کے پار ڈیٹا بنا ہوا ہوگا یہاں پر میں نے ایک سیمپل بنایا ہے ویسی اب میں چاہ رہا ہوں کہ میرے اس شیٹ کو یا کہیں پہ بھی کوئی بھی ایڈٹ نہ کر سکے تو میں اس کے لئے ریویو پہ چلا جاؤں گا پروٹیکٹ شیٹ پروٹیکٹ شیٹ کے اوپر کلک کروں گا اب یہاں پاسفرٹ پوچھے گا آپ سے تو یہاں میں پاسفرٹ رکھ لیتا ہوں ون ٹو تھری اور اس کو میں کر دوں گا اوکے اب یہاں سے دوبارہ سے آپ سے کنفرمیشن مانگ رہا ہے پاسفرٹ کی تو ون ٹو تھری اور اس کو میں نے کر دی اوکے اب دیکھیں یہاں پر آپ کی یہ شیٹ کو پروٹیکٹ ہو چکی ہے اب جیسی ہی یہاں پر اس ٹیبل کے اندر یا اس ٹیبل سے باہر نہیں کر سکتا جیسے میں یہاں پر چینجن کرنا چاہو یا کچھ ایٹ کرنا چاہو تو دیکھیں میرے پاس بار بار یہاں پر ایرر آئے گا اس کے اندر میں چینجن کر لوں یہاں بھی ایرر آ رہے ہیں اس کے اندر چینجن کر لوں یہاں بھی ایرر آ رہے ہیں اس کے اندر کہیں پہ بھی میں اس شیٹ کے اوپر چینج کروں گا تو ایرر آئے گا اب یہاں پر اس کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کام کرنا ہے ان پروٹیکٹ شیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے پاسورٹ دینا ہے جیسے میں دیدیا ون ٹو تھری اور اس کو میں نے کر دی اوکی جیسی میں نے کر دی اوکی اب دیکھیں یہاں پر میں کچھ بھی ایڈٹ کر سکتا ہوں اس طریقے سے پوری شیٹ کے اوپر کہیں پر گئی اس کا مطلب ہے میں نے اپنی جو شیٹ کو وہ ان پروٹیکٹ کر دی ہے جب پروٹیکشن لگاؤں گا تو صرف میں اپنی شیٹ کو دیکھ سکتا ہوں اور اس کو میں چینجنگ نہیں کر سکتا اب یہاں تک تو ہمارے پاس ہو گئے دو کام یعنی ایک میں تو ہم نے اپنی ایک شیٹ سے زیادہ دوسری کی پرمیشن نہیں دی تھی اس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا دوسرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پروٹیکٹ شیٹ میں ہم نے صرف اپنا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اس کو چینج یا ایڈٹ نہیں کر سکتے ہیں تیسری پرمیشن ہم دیں گے پروٹیکٹ کے اندر کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے یعنی آپ کا کوئی پرسنل ڈیٹا ہے جیسے اکاؤنٹس کے اندر ہوتا ہے سینلی شیٹ ہوتی ہے یا کسی کے ریمارکس ہوتے ہیں تو وہ ایک ایزا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایمکلائر کو یا کسی بھی سیکنڈ پرسن کو وہ شو نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ہائیڈ رہے شو نہیں تو اس کی بھی پروٹیکشن آپ دے سکتے ہیں یہاں پر تو اس کو آپ نے کیسے دینا ہے آپ یہاں جائیں گے فائل میں جائیں گے فائل میں جانے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس info کا option اس کے اوپر رہنا ہے آپ نے آپ نے کہیں پہ نہیں جانا آپ نے info پہ رہنا ہے اور یہاں دیکھیں آپ کے پاس لکھا واہ رہا ہے protect workbook اس کے اندر دیکھیں آپ کے پاس وہی options ہوں گے protect current sheet ہے protect workbook ہے اب یہاں ہم جائیں گے encrypt with password encrypt with password کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر آپ password دیں گے جیسے میں نے دے دیا 456 اور میں نے سو کر دی اوکے دوبارہ سے پوچھ رہا ہے 456 اور میں نے سو کر دی اوکے اب یہ انکرمیٹ پاسورٹ کیا کام کر رہا ہے ابھی تو دیکھیں آپ کے پاس ڈیٹا نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی میں نے اپنی شیٹ کو بند نہیں کیا تو یاد رکھی کہ پہلے آپ اپنی شیٹ کو سیف کریں گے کیونکہ آپ نے پہلی سی شیٹ جب آپ ایک شیٹ کے اوپر بار بار کام کر رہے تو لازمی ہے کہ آپ نے اس کو سیف کیا ہوا ہوگا تو میں آئی اس کو اس فائل کو سیف کر لیتا ہوں میں نے اپنی فائل سیف نہیں کی تھی تو فائل میں چلے جاتے ہیں اس کو ہم اس کرتے ہیں سیف اور سیف پہ جا کے براوز پہ جاتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو سیف کر لیتا ہوں as a document کے اندر تو آپ کسی بھی location پہ EDF یا download میں یا desktop پہ کئی بھی سیف کر سکتے ہیں اور فائل کا نام میں یہاں دیتا ہوں protect کوئی بھی فائل کا نام دے دیا تو protect میں نے فائل کا نام دے دیا اس کو میں نے کر دیا سیف اور اب ہم کیا کریں گے اپنی فائل کی location پہ چلے جاتے ہیں فائل کی location پہ جانے کے بعد یہاں سے میں آیا تو document میں تو دیکھیں میری فائل جو ہے وہ یہاں سیف ہو چکی ہے اب میں کیا کام کروں گا اس کو کر دوں گا یہاں سے minimize اور اپنی فائل کو میں کر دوں گا close جیسے میں نے اپنی فائل کو close کر دیا اب دیکھیں میرا excel ہے وہ فاکٹر بند ہو چکا ہے اب جیسی میں یہاں پر چلے جاؤں گا اپنی location پہ اور اس فائل کو جب میں open کروں گا جیسی میں نے double click کر کے open کیا تو دیکھیں میرے پاس یہاں پر error آ گیا یعنی کہ آپ سے password پوچھ رہے ہیں without password آپ کا جو data تھا وہ آپ unhide ہے وہ آپ کا hide ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو data جو ہمیں table بنائے تھا آپ وہ کسی second person کو show نہیں کروانا چاہ رہے ہیں آپ کا personal data ہے تو وہ بھی آپ اس طریقے سے hide کر سکتے ہیں protect لاؤں کے اب اس کا password ہمیں رکھا تھا یہاں پر 456 اور اس کو ہم کر دیں گے یہاں سے ok دیکھیں جیسے ہم نے یہاں پر 456 enter کیا اپنا password ہم اب جو آپ کا data تھا وہ بھی آپ کے پاس show ہو چکا ہے اس طریقے سے ہم تین طریقے سے لگا سکتے ہیں protect workbook کو تینوں کو ایک ساتھ بھی ہم apply کر سکتے ہیں protect workbook ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ sheet کی permission کے لیے ہوتا ہے protect sheet کے اوپر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کا data ہے وہ edit نہ ہو سکے اور file میں جا کر ہم نے یہاں پر جو apply کیا تھا increment password option تو اس کو ہم نے apply کیا تھا تو اس کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے کہ آپ کا جو data تھا وہ hide ہو جائے گا اس کا مطلعہ آپ کی second person کا اپنا data show بھی نہیں کروا سکتے تو اس طریقے سے ان تینوں مدد ان تینوں function کے مدد سے آپ اپنے sheet کو different طریقے سے lock کر سکتے ہیں اور protect کر سکتے ہیں تو اگر اس میں کوئی problem آتی ہے تو ہم سے comment میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next video میں شکریہ